Hey guys, this is P.Tiger and welcome back to my channel اور آج کی سیریز کے اندر ہم بھی Thunderbolts کی سیریز کو continue کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب Thunderbolts کی سیریز کی ہمارے پاس جو ہے پوری کی پوری ٹائم لائن کے اندر چلتے ہوئے آ رہی ہے جس کو آپ سب فالو کر رہے تھے ہماری ٹائم لائن کے اندر لیکن اب Thunderbolts کی جو یہ دو ایشوز ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ Shadowland کی ٹائگن ہونے والی ہے اب Shadowland آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے چینل کے پر چلنے والا ایک ongoing event ہے جس میں ہم ریڈ ایویل کی پوری کی پوری سٹوری دیکھ رہے ہیں تو اسی پوری کی پوری سٹوری کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں یہاں پر Thunderbolts کی ٹیم کا کیا رول ہونے والا ہے اور اگر آپ کو نہیں آت تو میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلاتے چلوں کہ یہاں پر نورمن آزوان کے جانے کے بعد Thunderbolts کی ٹیم کو لوگ کیج لیٹ کر رہا تھا اور اسی نے سارے کے سارے لوگوں کو یہاں پر اپوائنٹ کیا تھا چلیے فوراں سے اپنے آج کی اس کومی بوک سریز کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو کہانی کی شروعات ہماری دی راپٹ سے ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے Thunderbolts کو یہاں پہ اس وقت سانگ بڑھ اور یہاں پہ جو فکسر ہیں وہی ان لوگوں کو یہاں پہ کنٹرول کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن جان ووکر بھی یہاں پہ موجود ہے جس کے اس وقت پیر ویر زخمی میں ایک ہاتھ وار ٹوٹا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ ایک طرح کا ایڈوائزر ٹیپ کا گھوم رہا ہے اور وہاں پہ سارے کے سارے Thunderbolts کی ٹیم یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کا لوگ کیج جتنے دنوں سے آیا نہیں ہی ہماری کسی بھی ٹریننگ کے لیے اور وہی سے جان ووکر بھی ادھر کہتا ہے کہ میں بھی اس بارے میں کافی کیوریس تھا کہ کیج یہاں پہ آیا نہیں ہے جبکہ اس کو یہاں پہ آنا چاہیے تھا اگر وہ کچھ دن یہاں پہ نہیں آیا تو مجھے اس کے خلاف ریپورٹ کر کے بتانا ہوگا کہ وہ یہاں پہ حاضری نہیں دے رہا ہے تو میں اسے سانگ برڈ بولتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن پروبیبلی وہ ایونجرز کے کسی بزنس میں مصروف ہوگا تو میں اسے جان ووکر بولتا ہے کہ میں نے ایونجرز کو کال کر کے دیکھا تھا منشن کے اوپر اور میں نے پتہ لگایا ہے کہ وہ وہاں پہ بھی موجود نہیں ہے میں جانتا ہوں سانگ برڈ کے تم اور فکسر کافی زیادہ کیپیبل اس ٹیم کو چلانے کے لیے لیکن یہ پورا کا پورا پروگرام جو ہے وہ لوک نے سٹارٹ کیا ہے اور مجھے نہیں پسند آرہا بلکل بھی ایسا دیکھ رہا کہ اس کے بغیر ہم یہ سب کچھ کر رہی ہیں تو وہی سے مونسٹرون بولتی ہے کہ میں شرط لیا کہہ سکتی ہوں کہ اس کو شاید کوئی نئی اور خوبصورت لڑکیں اور دوست مل گئے ہیں تب ہی وہ یہاں پہ آج کل بہت کم آ رہا ہے تو سوانگ برڈ بولتی ہے کہ اچھا تم اپنا زیادہ موہ مت کھولو چلو سیدھا وومن میس ہال کی طرف اور سی طرح ہم یہاں سے جوہیں وینجرز منشن کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کا جونز جوہے وہ اپنے ہزبن لوک کیج سے بات کر رہی ہوتی اور کہتی ہے کہ آخر کر وہاں سب کچھ چل کیا رہا ہے اور میٹ آخر کر ایسا کر کیوں رہا ہے کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ کوئی امپوسٹر ہے تو لوک کیج بولتا ہے کہ نہیں جیس میرا یہ مطلب نہ کی ہے لیکن یہاں پہ جو میٹ میڈاگ یعنی دیڈیویل ہے یہ بلکل بھی ویسا نہیں رہا جیسا پہلے ہم اس کو جانا کرتے تھے اس نے جو اپنے نئے دوست بنایا ہے جو کہ نینجاز نے لگتا ہے کہ اس نے اس کو کسی قسم سے بلکل پاگل کر دیا ہے اس نے پورے کی پورے فارٹریس کو بنا لیا اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے پوری کی پوری نیوک سٹی کے اندر یہاں پہ یہ سارے کے سارے کام بلکل تھنڈر بولڈز کی طرح کر رکھا ہے جن کو بنانے کا مقصد تھا کہ دنیا میں جو ہے ہر طرف سیفٹی کی جائے اور اچھے کام کیے جائے لیکن دن پا دن جب بھی تھنڈر بولڈ ہمارے سامنے آئے ہیں انہوں نے اچھے سے زیادہ برے ہی کاموں کو کیا ہے چلو اب مجھے جانا ہوگا تم میری بیٹی ڈینیلا کو جو ہے ایک کس ضرور دینا میری طرف سے اور اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن فیسٹ یہاں پہ آتا ہے تو وہی سے لوک کیج بولتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے پانچ منٹ ہکی رہا چھوڑ دو ڈینی تو ڈینی بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا لوک لیکن میں اس بارے میں صرف سوچ ہی رہا تھا کہ اب ہمارا اگلا پلان آف اٹیک کیا ہونے والا ہے آئیم شور کہ دیڈیویل کی کوئی نہ کوئی ایسی ویکنس ہوگی جس کے بارے میں تمہیں پتا ہوگا تو بتاؤ کہ ہم اس کے اوپر آگے کیسے اٹیک کریں گے تو وہی سے لوک بولتا ہے ہاں اس کے بارے میں میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی ایک ویکنس تو ہے تو کہتا کہ چلو بہت بڑیا مجھے بتاؤ گے کہ اب وہ کیا ویکنس ہے لیکن اگلے پال ہم دیکھتے کہ کیج وہاں پہ ایک بہت بڑے سے ٹریش بین کو اٹھا کے سیدھا آئرن فسٹ کے اوپر مارتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے کہ وہاں پہ وہ ذرا اصلا آئرن فسٹ ہوتا نہیں بلکہ ایک ہینڈ کا ننجا ہوتا ہے جو کہ کسی قسم کا میجک استعمال کر کے آئرن فسٹ بن کے یہاں سے لوک سے ساری کی ساری باتوں کو نگلوانا چاہ رہا تھا اور اگلے پال ہم دیکھتے کہ ہم یہاں سے سیدھا فکسر کے پاس شفٹ ہوتے جو کہ بولتے کہ اوکے کام آن جلدی سے وہاں آجاؤ کیونکہ مین تینگ یہاں پہ ہم سب کو لے جانے کے لیے بلکل تھیار کھڑا ہوا ہے اور اس سے کوئی بھی پنگا لینے سے پہلے سوچیں نہ کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو زندہ چلا سکتا ہے اور اگلے پال ہم دیکھتے کہ بیسیکلی تھنڈر بولز کی ٹیم کو ایک نئے مشن کے لیے تھیار کیا جا رہا ہے اور وہاں سے ہم دیکھتے کہ جگردانٹ پوچھتا ہے تو یہ بتاؤ کہ ہم یہاں سے کہاں جا رہے ہیں انٹارکٹیکا کے اندر یا ویلکینو کے اندر تو وہاں سے ہم دیکھتے کہ فکسر بولتا ہے ہم لوگ اس وقت صرف مین لینڈ جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کہیں اور نہیں بلکہ ہیلز کچن ہے لوگ سانگ برڈر بھی یہاں کچھ زیر کے اندر آ رہی ہے جہاز کا استعمال کرتے ہوئے جب تک ہم سب یہاں پہنچ چکے ہیں اور اگلے پال ہم دیکھتے کہ بیسیکلی یہاں پہ لوگ کیج نے ٹھنڈر بولز کی ٹیم کو سیدھا یہاں پہ ہیلز کچن کے اندر بولا لیا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ تو وہاں سے مونسٹون بولتا ہے کہ سچ کہوں تو میں نے اس بارے پہ سنا تھا کہ ایک اس تیرے کی سے دے ڈیویل جو ہے وہ بلکل پاگل ہو گئے اور مینہٹن کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہیں اس کے اندر ننجاز تو شامل نہیں ہے تو وہاں سے فکسر بولتا ہے کہ زیادہ ہسنے کے ضرورت نہیں ہے مونسٹون کیونکہ اگر تم ان کے بارے میں نہیں جانتی ہو تو میں بتاتا چلوں کہ یہ کافی زیادہ ڈیڈلی لوگ ہیں تو وہاں سے گوشٹ بولتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی سارے کے سارے ننجاز کے اوپر ایک فائل کو کھولا ہے اور اس کو دیکھیں یہ بات پر چل رہی ہے کہ وہ لوگ کافی زیادہ سویفٹ اور ورسٹائل ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ سپر نیچرل کیپیویلٹیز بھی موجود ہیں تو وہاں سے لوگ کہتا ہے کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ وہ کافی زیادہ خطرنا ہے کیونکہ ہم ان سے مقابلہ کر سکے ہیں لیکن یہاں سے اگر ہم نیچے جائیں گے تو یہ خوفیہ رستہ ہے جو کہ وہاں پہ کسی طرف جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سیدھا وہاں پہ جاؤ کیونکہ یہی پہ سارے کے سارے لوگوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں پہ جاؤ سارے کے سارے قیدیوں کو اور جو کوئی بھی ماں پہ قیدے باہر نکالو اور اس پوری کی پوری جگہ کو بلکل لیول کر دو اس وقت فکسر جو ہے تمہارا مشن لیڈر ہونے والا ہے تو یہاں پہ جو کچھ بھی فکسر یا پھر سانگ بٹ کہے گی تمہیں بلکل ویسا ہی کرنا ہوگا اور تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ اگر تم نے ان کی بات سننے کے علاوہ کوئی اور کام کر رہا تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تمہیں سے فکسر بولتا ہے کہ کیا مطلب اس وقت آپ ہمارے ساتھ اس مشن کے پر نہیں چل رہے ہیں تو وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کروز بونز بولتا ہے کچھ در ایک میررر تو تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ جو نینجاز ہیں یہ آلریڈی مرے ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر جتنی چاہیں فورس کا استعمال کر سکتے ہیں ان کو گرانے کے لیے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو کیج بولتا ہے کہ تم نے مجھے پہلی بار ٹھیک سنا تھا میں ان کو مکمل طور پر یہاں سے بھگا دینا چاہتا ہوں چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے دیکھو ذرا لگتا ہے کہ میں ان تنگ کو ان کا پتہ چل گیا ہے چلو ان کے سارے کے سارے لوگ پیچھے جانا شروع کرو تو وہی سے فکسر بولتا ہے کہ دیکھو لوگ مجھے یہ کرتے ہوئے مشن کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے پہلے ایسا لگا تھا کہ شاید یہ ایک ایوینجرز بزنس ہے لیکن یہ ایوینجرز بزنس نہیں ہے نا تو وہی سے کیج بولتا ہے کہ نہیں بڑ یہ ایوینجرز بزنس نہیں ہے لیکن یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے میں نے اس وقت دیڈیویل کی مدد کرنے کی کوشش کری لیکن وہ ہماری مدد حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا ہے اس وقت وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ کرنا ضروری ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سے لوگ کیج یہاں پہ تھنڈر بولز کی ٹیم کو جو ہے اندر بھیج رہے ننجا سے مقابلہ کرنے کے لیے لیکن اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے تھنڈر بولز کی ٹیم آگے بڑھتی ہے اس گفہ کی طرف اور وہی سے مون سٹون کہتی ہے تو میں تم لوگ کو یہ بات کلیر کر دیتی ہوں کہ یہاں پہ اس وقت لوگ کیج ہمیں جو ہے اپنے اون پرائیوٹ ڈیڈ سکوٹ کی طرح استعمال کر رہا ہے تو میرے خیال سے آزبون اور اس کے اندر کچھ زیادہ فرق نہیں رہا کیونکہ آزبون بھی ہمیں اسی لیے استعمال کیا کرتا تھا تو کراؤزبون بولتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور جب ایک بار اس کے سرکیوں پر ملبا گرنا شروع ہوگا تو وہ سارے کے سارے چیزوں کا الزام ہمارے سر پر دال دے گا تو وہیں سے جگرنال بولتا ہے کہ دیکھو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو گوشٹ بولتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم لوگ کو اس بات سے اتنی زیادہ سرپرائز کیوں ہو رہے ہو کیا تم لوگ نے کبھی سنا نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشنل پاورز کو ہمیشہ ہی اس طرح سے لوگ ابیوس کرتے ہیں اس کے اندر کچھ نیا نہیں ہے تو وہیں سے کراؤز بولتا ہے کہ اچھا بھائی تمہاری تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بتاؤ کہ آخر کار تم یہاں پہ اتنے زیادہ پیرانویڈ ہونے کی کیوں کوشش کر رہے ہو اگر تم اتنے ہی زیادہ بریلینڈ ہو تو گوشٹ بولتا ہے کہ دیکھو جس کو تم پیرانویا کہتے ہو میں اس کو ہائٹن اویرنس کہتا ہوں تو وہیں سے جگرنال بولتا ہے کہ آل رائیڈ لیکن تم اتنے وقت سے ہماری ٹیم کے اندر موجود اور تم نے آج تک ہمیں اپنا نام نہیں بتایا کیا تم کم سے کام اپنا اصلی نام ہمیں بتا سکتے ہو ہم اس کو آگے نہیں پھیلائیں گے تو وہیں سے گوشٹ بولتا ہے کہ میں جب پیدا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو بھی میرے سیٹیفیکیٹس وغیرہ تھے وہ سب کھو چکے ہیں اور اس وقت نہ ہی میرا کوئی فیڈل آئیڈنٹیفیکیشن نمبر ہے اور نہ ہی میرا کوئی نام ہے اس وقت میرا کام ہی جو ہے وہی میرا اب نام بن چکا ہے میں اسی کے لیے ہی صرف جانا جاتا ہوں اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فکسر اور سانگ برڈ آگر وہ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا تم لوگوں کو رکنے کے لیے گوشٹ کیا تم نے وہاں پہ کسی چیز کو ڈیٹیک کر رہا ہے تو گوشٹ بولتا ہے کہ ہاں میرے سینسر یہاں پہ آڈیو ریجسٹر کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ 32 لائف پومز ہمارے سامنے موجود ہیں تو وہاں سے کروس بونز اپنی گن کو تیار کرتا ہے اور سانگ برڈ بولتی کہ 32 تو گوشٹ بولتا ہے کہ ہاں نہیں نہیں ذرا ایک منٹ رکو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ 36 لوگ موجود ہیں تو وہاں سے مونسٹون بولتی کہ آخر کاری چل کیا رہا ہے کیا تم ہمیں صحیح طریقے سے بتانا پسند کروگے تو وہاں سے فکسر بولتا ہے کہ لائس لگتا ہے کہ ہمارے سامنے رستہ بند ہو چکا ہے تو کیا تم یہاں پہ تھوڑی سی لائٹ جلانا پسند کروگی سانگ برڈ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم صحیح جگہ پہ جا بھی رہیں لیکن اگلے پر جگر نوڈ بولتا ہے کہ ہاں میں سمجھ یہا تم جن 32 لوگوں کی بات کر رہے تھے وہ یہاں پہ چوہے ہوتے ہیں جو یہاں پڑے ہوئے ہیں تو گوشٹ بولتا ہے کہ میں یہاں پہ جن 36 لائف فارمز کی بات کر رہا تھا وہ چوہے تو بلکل بھی نہیں تھے لیکن اگلے پر ہم دیکھتے کہ جب وہ یہاں اپنی باتوں کے اندر لگے ہوتے ہیں اچانک وہاں پہ سارے کے سارے ننجاز جو ہیں تھنڈر بولزی ٹیم کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک کرتے ہیں اور زبردست طریقے سے اپنے چاکو بھالے اور تلواروں سے ان کو اپر مارنا شروع کرتے ہیں اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ فکسر وہاں پہ جاگے ایک زبردست طریقے کی لائٹ کو آن کرتا ہے اور جیسے وہ لائٹ کو آن کرتے ہیں تو ٹنل کے اندر سارے کے سارے ننجاز ان کو پہلے ہی چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں اور وہی سے مونسٹون بولتی ہے ویل ہیلو کیسے ہو تم لوگ اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک زوردار دھماک ہوتا ہے تو سارے کے سارے ننجاز مونسٹون اور یہاں پہ گوست کے پر اٹیک وغیرہ کرنا شروع کرتے ہیں اور سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جگر نوٹ بھی ان سارے کے سارے ننجاز کو اٹھا کے یہاں سے وہاں پھیک رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ ہمارا کروس بونس وہ اپنی مشین گن نکال کے ان کو دھونا شروع کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مین تینگ یہاں پہ سب کو پکڑ پکڑ کے اپنے آگ سے جلا رہا ہوتا ہے اور وہاں سے کروس بونس بولتا ہے لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ننجاز دھر کے بارے میں جانتے ہیں لگتا ہے کہ اس پلانٹ گائی نے مجھے بہترین آئیڈیا دیا ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کروس بونس اپنی گن کو اندر رکھتا ہے اور اپنے فلیم تھرور کو نکالتا ہے لیکن وہی پہ ایک ننجا کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کچھ جیپنیز کے اندر بولتا ہے اور وہ سارے کے سارے ننجاز ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے ایک طرح کی بڑی بینگ بنگتے ہیں اور ہم دیکھتے کہ وہ سارے کے سارے ننجاز مل کر آتے ہیں اور جگر نوٹ جو کہ سب سے بڑا ہے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ایک کے بعد ایک کر کے اور وہی سے فکسر بولتا ہے کہ تھنڈر بولٹ فورن سے ایک لائن کے اندر آجاؤ ہمیں کچھ سوچ نہ ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ یہاں پہ فکسر کے کوئی بات سن سکے وہاں سے ایک ننجاز اور فکسر کے پیٹ کے آر پار اپنی تلواروں کو گھسا دیتا ہے اور یہ دیکھ کے سانگ بڑ چلا دی کہ بارٹ نکی یہ نہیں ہو سکتا لیکن اس سے پہلے کہ وہاں پہ سانگ بڑ فکسر کو بچانے کے لیے جا سکے ہم دیکھتے کہ وہاں پہ اس سارے کے سارے ننجاز آکے سانگ بڑ کے اوپر بھی چڑ جاتے ہیں اور یہ دیکھ کے مون نائٹ کافی خوش ہوتی اور کہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے اوہ شیٹ لگتا ہے کہ اس تھنڈر بولٹ کی ٹیم کے سارے کے سارے لیڈرز اب جا چکے ہیں تو تم لوگوں کہ کیا کیا نا ہے تھنڈر بولٹ اب تھوڑا تا تفریح کرنے کا وقت آ ہی گیا ہے تو ہم دیکھتے کہ بیسیکلی تھنڈر بولٹ کے دونوں کے دونوں لیڈر یعنی کہ سانگ بڑ اور فکسر جو ہے اب وہ ان ننجاز کا شکار ہو چکے جس وجہ سے اب یہ تھنڈر بولٹ کا کوئی لیڈر نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنے کیلئے اور آپ جانتے کہ مون سٹون خاص کر کیسی ہے تھنڈر بولٹ کی ٹیم کی اس کو تو موقع چاہیے یہاں سے بھاگنے کا تو بی کنٹینیوڈ